ہندو مسلم اکتا کمیٹی کے سدستیونے شنیوار کو پاکستان میں اسید کردار پور صاحب گروہ دوارہ کا پربندن سکھوں سے چھین کر پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی کو دینے پر پردشن کر اپنی ناراضگی جتائی جس کے سماند میں ہندو مسلم اکتا کمیٹی کے شاکر علی سلمانی نے بتایا کہ عوی بھاجیت بھارت میں سکھوں کے پرثم گروہ نانک دیو جی دوارہ افتحاپید گروہ دوارہ جو کیوی بھاجن کے بعد پاکستان میں پڑ گیا تھا جس کو پاکستانی سرکار نے غلط طریقے سے پاکستان گروہ دوارہ کا پربندن سکھ کمیٹی سے چھین کر سینہ اور آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا ہے اور اس پربندن میں ایک بھی سکھ کو شامل نہیں کیا گیا ہے اس سے پورے ویشو کا سکھ سمودائے بہت آہت ہوا ہے اور اس قرط کا ویروت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم راشپتی سے مان کرتے ہیں کہ اکھ پر کرر کا سنگیان لے کر ویشو سمودائے کا ساتھ لے کر پاکستان پر دواؤ بنائیں تاکہ کارتار پور گروہ دوارہ کا پربندن پونہ سکھوں کی سروش سنسطہ گروہ دوارہ پربندن کمیٹی کے پاس مل جائے اس سمود میں گورک پور نیو سے بات کرتے ہوئے جڑا شنکر گروہ دوارہ کے ادھیت جسپال سنگھ اور ہندو مسلم ایک تاکمیٹی کے شاکر علی سلمانی نے کہا پاکستان مرد آباد سن 1947 سے کتارپور صاحب گروہ دوارہ شریف گروہ دوارہ پربندن کمیٹی امدیس سرکرہ دین تھا وہاں سکھوں کا شاشن تھا سکھوں سے سارا کارکرم سکھ گروہ دوارہ پربندن کمیٹی کاریبار سنبھالتی تھی پاکستان سرکار نے اس سمیں ایک ساتھ سدسی کمیٹی بنا کے سکھ کمیٹی کو بھنگ کر دیا اس میں ایک بھی سکھ سمدائی نہیں ہے جب اس میں سکھ سمدائی نہیں ہے تو اس کو کیا معلوم کی مریادہ کیا چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ سب اس بات کا کرا بیروت کر رہے ہیں اور پرنا پاکستان سرکار پر دباؤ ڈال کر یہ مانگ کرتے ہیں وہ گلدوارہ پرنا سکھوں کو واپس کیا جائے یہ انتراشتی نیم ہے کسی بھی دھرم کے پرتی جو سممان ہے اس کو پرکٹ کیا جائے آج اپنے ڈی ایم صاحب کو گیاپن دیا ہے کہ اپنا ہمارا گیاپن پدان منتری راشپتیک تک جائے گا اور وہاں سے انتراشتی دباؤ بنانے کا کارکرم کیا جائے گا شاکر علی سلمانی ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی اتر پردیس گورکپور آج ہم لوگ جیل آدھیکاری کاریالے پر ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی اور گردوارہ جٹا سنکر سمیتی کی ادھے جسپال سنگ صاحب آجاد ہند فوج کے سیوک تتتہ دھان میں ویجائے کمار سیروازتواجی کے نتوت میں آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ دوارہ جو کرتارپور میں گردوارہ تھا گردوارے کو پاکستان گورنمنٹ نے فوج کے حوالے کر دیا ہے وہاں کی پربندت سمیتی کو بھنگ کر دیا ہے وہاں پر جو کمیٹی گٹیت کیا ہے گردوارے میں اس میں ایک بھی سکھ کو سامل نہیں کیا پاکستان کی یہ کٹروادی نیتی اب چلے گی نہیں کیونکہ پوری دنیا میں لوگ تنتر چل لہا ہے ہر دھرم کا سممان کرنا ہوگا آپ کو کیا حق بنتا ہے عمران خان کو پاکستان میں کی سکھوں کے گردوارے کو فوج کے حوالے کرنے کا اور کمیٹی گٹیت کرنے کا میں مانگ کرنا چاہتا ہوں بھارت کے راشت پتی مہودے سے جو گورکپور میں جیلادیکاری کو گیاپن سوپا گیا ہے اس میں مانگ کیا گیا ہے کہ وش سمودائے کو ایک کر کے پاکستان کے گردوارے کو فوج کے حوالے آئی ایس آئی کے حوالے کرنے کا یہ جو کام کیا گیا ہے یہ نندنی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی دیوی دیوتا کا کارٹون بنانا یا پیر پیغمبر کا کارٹون بنایا جا رہا ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر اگر جو کسی بھی دھرم کے آستہ کے پرتیق کے خلاف کوئی کارٹون بنائے گا تو ہم اس کی نندہ کرتے ہیں